اسلام علیکم ناظرین ناظرین یونیورسٹی آف ایتھنس نے ایک تحقیق کی وہ تحقیق بڑی کمال تھی کیا کیا انہوں نے انہوں نے 66 سے 68 سال تک کی عمر کے 660 مرد اکٹھے کیے چنے اور اس کے بعد ان کو ان کے سارے ٹیسٹ کیے ٹیسٹ کرنے کے بعد ان کی رپورٹیں اپنے پاس رکھ لی پھر ان کو دو گروپس میں تقسیم کر دیا تین سو تیس ایک گروپ میں ہو گئے اور تین سو تیس دوسرے گروپ میں ہو گئے اور اس کے بعد ان کو تین ماہ تک بہترین قسم کی خورات دی گئی جس میں دودھ گوشت مچھلی پھال سبزیاں انڈے ڈالیں ڈرائی فروٹ سمیت بہترین قسم کی خوراک ان کو پروائیڈ کی گئی اور ان میں سے ایک گروپ کی خوراک میں زیتون کا تیل ایک خاص تناسب کے ساتھ ایک خاص ریسپی کے تحت ایک گروپ کو دیا گیا اور دوسرے گروپ کو نہیں دیا گیا تین ماہ بعد انہوں نے ان کے دوبارہ پھر سارے ٹیسٹ کیے جب ٹیسٹ کیے تو حیران کن نتیجہ آیا وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ جس گروپ کو زیتون کا تیل دیا گیا تھا خوراک دوسری خوراک کے ساتھ خوراک دونوں گروپ کی ایک جیسی تھی بس ایک گروپ کو اضافی زیتون کا تیل بھی شامل کیا گیا اس میں تو جب ٹیسٹ ہوئے تو جس گروپ کو زیتون کا تیل جس کی خوراک میں شامل کیا گیا تھا ان کے مردوں میں ٹیسٹو سٹیرون ہارمون کی مقدار دوسرے گروپ سے چالیس فیصد زیادہ تھی یہ بہت کمال ریزلٹ نکلا آپ اب حیران ہوں گے کہ یہ ٹیسٹو سٹیرون ہارمون کیا چیز ہے یہ ٹیسٹو سٹیرون ہارمون بہت ہی کمال ہارمون ہے اس کو مردانہ ہارمون کہتے ہیں یہ مردوں کی طاقت اور ان کے افعال کے لیے سب سے جو وائٹل ہارمون ہے وہ ٹیسٹو سٹیرون ہے یہ جو کہتے ہیں کہ مرد کبھی بڑا نہیں ہوتا اس کے پیچھے یہی ٹیسٹو سٹیرون ہارمون ہوتا ہے اس کے مقدار چالیس سال کے بعد کم ہونا شروع جاتی ہے اور اس سے فرق کیا پڑتا ہے جہاں اس کی مردانہ طاقت کو فرق پڑتا ہے وہاں اس کی آواز کو بھی فرق پڑتا ہے اس کی آواز میں روپ دب دبا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بالوں پر فرق پڑتا ہے اس کی ہڈیوں پر فرق پڑتا ہے اس کے آسابی نظام پر فرق پڑتا ہے اس کے ہر چیز پر اس کا فرق پڑتا ہے اور اگر یہ ٹیسٹو سٹیرون ہارمون کی مقدار ہی کم نہ ہو اس کا لیول ٹھیک رہے اس کی پیداوار ٹھیک رہے تو مرد کبھی بڑا ہی نہیں ہوتا یہ جو ٹیسٹو سٹیرون کا لیول کم ہونا ہے اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں عمر ایج فیکٹر یہ بھی ایک فیکٹر ہے پھر جو مالی پریشانی ہے یا دوسرے پریشانی سٹریس دباؤ وہ بھی اس کی بہت بڑی وجہ ہے پھر تھکاوت انگزائیٹی بہت زیادہ کام کرنا ورک حالک ہو جانا ہر وقت وہی ذین میں سوار رہنا وہ بھی اس پہ اثر ڈالتا ہے جو لوگ شراب نوشی کرتے ہیں وہ بھی اس کو بری طرح متاثر کرتی ہے تو ہم اس کے حال کی طرف آئیں گے آپ کو اس کی ریسپی بھی شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے لینی ہے اور کون لوگ لے سکتے ہیں کون نہیں لے سکتے یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو زیتون کا تیل ہے یہ صرف مردوں کے لیے ضروری نہیں ہے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے یہ خواتین کو بریسٹ کینسر سے بچاتا ہے لب لبے کو بہتر کرتا ہے پینکریاز کو بہتر کرتا ہے اور شگر ہونے سے بچاتا ہے اور یہ دماغ کی جو ایجنگ ہے دماغ بھی تو بڑا ہوتا ہے دماغ کی ایجنگ کو بھی سلو کر دیتا ہے یعنی اس کی جوانی کا دورانیاں بڑھا دیتا ہے ریزلچ یہ نکلتا ہے کہ ہماری پرفارمس پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے اور یہ دونوں کو مرد اور خواتین دونوں کو یہ فائدہ دیتا ہے دل کی حفاظت کرتا ہے ہمارے جسم میں جو اچھا کالیسٹرول ہے یہ اچھے کالیسٹرول کی مقدار بڑھاتا ہے اور برے کالیسٹرول کو جس سے دل کے امراض ہوتے ہیں اس سے دور کرتا ہے جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ اس میں انٹی کینسر خصوصیات بھی ہیں بڑی آنٹ کے کینسر سے بھی بچاتا ہے وہ بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ بڑی آنٹ کے کینسر سے کیسے بچاتا ہے کیونکہ یہ قبض نہیں اندیتا یہ سٹول کو وہاں سے جلدی خارج کر دیتا ہے اور بڑی آنٹ کے کینسر سے انسان بچ جاتا ہے بواسیر اور فیشر سے بچا لیتا ہے ہڈیاں مضبوط کرتا ہے بال چمکدار بناتا ہے بال گرنے سے بچاتا ہے سکن کی دمک کو بڑھاتا ہے اور اس میں جو پولی فینالز ہوتے ہیں اس کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے وہ پولی فینالز جگر کو ڈی ٹاکسی فائی کرتے ہیں جگر کی صفائی کرتے ہیں اس کی پرفارمنس کو بہتر بناتا ہے ہمارے خون کو لے جانے والی جو شریانے ہیں اس میں جو کلارس بن جاتے ہیں ان کلارس کے بننے کے عمل کو روکتا ہے جس کا ریزلٹ فالج بھی ہو سکتا ہے جس کا ریزلٹ برین ایمریج بھی ہو سکتا ہے اس سے بھی بچاتا ہے اس کے اندر جو انٹی آکسیڈنٹس پائی جاتے ہیں اور جو انٹی انفلمیٹری خصوصیات ہیں یہ بیکٹیریا اور وائرس کو مارتی ہیں جو وائرل ڈیزیزیز کا باعث بنتے ہیں اس سے بچاتا ہے ہمارے میٹابولزم نظام انہزام کو بہتر کرتا ہے اب کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے صبح نہار مو دو چمچ آپ نے زیتون کے تیل کے پی لینے ہیں اور تین سے چھے مہینے تک پینے ہیں لیکن اس کو اس طرح نہیں شروع کرنا آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آج سے ہی آپ نے لینا شروع کرنا ہے اور دبا کے پینا شروع کرنا ہے نہیں آپ نے تھوڑی سی مقدار سے شروع کرنا ہے پہلے ایک چھوٹا چمچ پھر بڑا چمچ ٹھیک ہے ایک دو دن کا وقفہ دیکھیں پھر ایک چمچ پھر اس کے بعد پھر ایک دو دن کا وقفہ پھر ایک چمچ اور پھر اس کے بعد جب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی باڈی اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر گئی ہے تو پھر آپ ایک چمچ روزانہ پہ آجائیں جب آپ دیکھیں کہ ایک چمچ روزانہ کے ساتھ باڈی ایڈجسٹ کر گئی ہے تو پھر آہستہ آہستہ بڑھا کے دو چمچ پہ لے جائیں لیکن دو چمچ سے کسی صورت زیادہ نہ لے بلکہ وہ بھی ہفتے کے سات دن نہیں لینا تین سے چار دن لینا ہے اس سے زیادہ نہیں لینا یہ بھی نہیں کرنا کہ کچھ لوگ جذباتی ہو جائیں کہ نہیں ہم نے ٹیسٹروسٹیرون کی پیداوار بڑھانی ہے اور وہ آدھا آدھا کپ پینا شروع کر دے نہیں ہمارا موسم اس کی اجازت نہیں دیتا اتدال کے ساتھ چلنے طریقے سے چلنے کیونکہ اگر بہت زیادہ پینا شروع کر دیا تو یہ آپ کے لبلبے اور جگر کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے تو اپنے بڑے طریقے سے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے اپنی صحت کے مطابق مشورہ کر کے اس کی انٹیک شروع کر لیں اس کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ خالص ہے یا نہیں ہے اس کے لیے میں نے ایک الیدہ ویلاغ کیا ہے آپ وہ دیکھ لیں پھر لینا کونس ہے آپ نے تین طرح کے زیتون کے تیل دستیاب ہے ایک ایکسٹر ورجن آئل دوسرا ورجن آئل اور تیسرا پومیس آئل آپ نے ایکسٹر ورجن آئل کا انتخاب کرنا ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت مہنگ ہے وہ اگر تو چکوال کے اردگرد یا ان کی پہنچ ہے چکوال اور پنڈی تک تو وہاں پہ آلیو ریسرچ انسٹیٹیوٹ بن چکا ہے اس ایریے میں اس کی پیداوار شروع ہو چکی ہے پاکستان میں اس کے پچپن لاکھ درخت لگ چکے ہیں اور یہاں سے بھی بڑی اچھی کوالیٹی کا آلیو آئل اور ایکسٹر ورجن آئل دستیاب ہے آپ وہاں سے سستے داموں بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلو اپنے مزمان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد